دیش کا پہلا ویٹ لینڈ سنرکشن ریزارو ان دنوں خاص ویدیشی مہمانوں کی مہمان نوازی میں جھٹا ہوا ہے اور یہ وہ مہمان ہیں جو ہزاروں میل کا سفر تے کر کے یہاں پہنچے پرواسی سائیبیرین برڈ ہے اور یہ ویدیشی پکشی آج کل پریٹوکو کے آکرشن کا کیندر بنے ہوئے ہیں اور دیش ویدیش سے بھاری سنکھیا میں پریٹوک ان پکشیوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں دہرادون شہر سے مہدر تالیس کلومیٹر کی دوری پر دیش کے اس پہلے ویٹ لینڈ سنرکشن ریزارو پر ان دنوں ہزاروں کی سنکھیا میں ویدیشی مہمان پہنچ چکے ہیں دراصل یہ ویدیشی مہمان پانچ ہزار میل کی دوری تے کر سائیبیریا سے آئے خاص پرجاتی کے پکشی ہے یہ پکشی ہر سال سردیوں کے موسم میں کٹھن سفر کو تے کر یہاں پھوچھتے ہیں اس بارے میں سنیئے آسان بیراج کے سینئر مینجر نے کیا بتایا سر مہا دے سمر سے شروع ہو جاتے ہیں اور لگ بگے مہاں تک رہیں گے اور کئی پرکار کے ورے تیسر جس میں ڈک ہے ایگل ہے اور سائیبیرین ہے اس طرح کی کئی طرح کے پکشیاں یہاں پر رہتی ہیں کن کنٹریوں سے آتے ہیں یہ سر سائیبیریا سے آتے ہیں چائنا سے آتے ہیں اور اور بھی اہر کنٹریوں سے آتے ہیں تو کیسے ان کو دیکھا جا آپ کیسے ان کو واش کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑا ایڈیا ہو جاتا ہے تو کیسے ان کی نگرانی ہوتی ہے یہ سر ہماری سائیڈ میں جو ہے ہم اس کو واج کرتے رہتے ہیں ہمارا مچان منا رکھا ہے ان کی سوچا کے لئے اوپر سے ہم دیکھتے رہتے ہیں دوربین سے یا ویسے ہم سامنے نظر مارتے رہتے ہیں کہ کوئی اس کا شکار تو نہیں کر رہا ہے تو ہماری سائیڈ میں کوئی اس طرح کا کوئی ان کو نکشان نہیں ہوتا ہے پریٹک جو آتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لئے کتنا ان کو روچی رہتی ہاں پریٹک بھی سر کافی روچی دیتے ہیں یہاں پر یہ جو فیمس ہوا ہے یہ برڈ کے وجہ سوا ہے یہ برڈ واجن سینٹری ہے یہاں پر اور اس کا برڈ یہاں پر جو لوگ چاہنا چاہیں اس وقت مرنگ میں 6 سے 7 کے بیچ اور شام کو 5 بجے کے بعد یہاں پر بچھیں آپ ہمارے گشتراؤ سے ساپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ پکشی دیش کے کئی اس تھانوں میں پرواس کرتے ہیں لیکن آسن ویٹ لینڈ سنرکشن ریزرو ان سب میں سب سے بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ پور وراشتر پتی اے پی جے عبدالکلام کے ہاتھوں اسے دوہزار چار میں دیش کا پہلا ویٹ لینڈ سنرکشن ریزرو بننے کا غورم ملا تھا چار سو چالیس ہیکٹیئر میں پھیلے اس کنزرویشن ریزرو میں ہر سال سات ہزار سے آٹھ ہزار پکشی آتے ہیں اس پر ہمارے سموات داتا نے پکشیوں کے جانکار سے بھی بات چیت کی سنی انہوں نے کیا بتایا اس وقت ہم دہردون سے تقریباً 48 کلومیٹر دور جو وکاس نگر سائیڈ میں آتا ہے آسن بہراج ویٹ لینڈ وہاں موجود ہیں اور یہاں آنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جس جگہ ہم موجود ہیں وہ ہے ایک پکشیے کے پیریمی جو پکشی پیریمی ہوتے ہیں دیش ویدیش سے وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کے آنے کی خاص سواجہ یہ ہے کیونکہ دیسمبر مہینے سے اور مارچ تک یہاں دنیا بھر کے پکشی پریواس پر آتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے نہ صرف دیش سے بلکی ویدیش سے لوگ بھی ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو میرے ساتھ یہاں وکرم سنگھ جی ہے جن سے ہم جانیں گے کیونکہ وہ ایک لمبے سمیہ سے یہاں آئے ہیں اور پکشیوں کے باڑے میں بڑی جانکاری رکھتے ہیں سر پہلے تو ٹی وی نائن میں آپ کا سواب بدنا بھر کے پکشیوں کے بارے میں میں آپ کا سواب بھر کے پکشی سوال آپ سے یہی ہے کیونکہ دسمبر کا مہینہ چلنا ہے پکشی ویدیش سے آتے ہیں تو کس طرح کے پکشی ہوتے ہیں لوگوں میں کتنا کریز ان کے لیے رہے ہیں پکشی یہاں پر جو ہے ویدیش سے جاتر اپنے یہاں سائی میریہ ہو گیا اور چائنا ہو گیا اور دبت ہو گیا اور جہاں جہاں یہ ستینپے گلیشیر اور سمندر جو برق سے جم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھوژن کی کمی محسوس ہم لگتی ہے تو وہ پکشی جو ہے ہمارے دیس پہ آکے اور جہاں جہاں جھیلے ہیں یا اس طرح کی کوئی پانی کے بھوڑ ہیں تو وہاں پہ اپنا بھوژن اور چھے مہنے تقریبا پرواز یہاں پہ کرتی اور یہاں پہ جو آسن ویٹ لینڈ ہے یہ تو پکشیوں کا سنسار ہے اور دوہزار چار میں اس کو گھرشت کیا گیا تھا تو یہ رامسر سائٹ ایک ایشیا جو ہے ایشیا کی جو رامسر سائٹ ہے جو اس کو منٹنگ کرتی ہے جو یہ جتنے بھی ویٹ لینڈ ہے تو اس میں جو ہے ہمارا آسن کا آسن ویٹ لینڈ کا ساتوہ نمبر پورے ایشیا ہے تو یہاں پہ جو ہے کئی بھی دیشوں سے اور اپنے یہاں کے دیش کے پردیش کے جتنے بھی پکشی بریمی ہیں یہ دیسمبر سے اور مارچ تک یہاں پہ ان کا اچھے سیداری کی ساملکن کرتے ہیں کس کس ویرائیٹی کی ہے کسی خاصیت کیا ہے کسی کے مدلک کلر کیا ہے اس میں بہت سے انساندان کرتی ہیں ابھی کتے پکشی اگر دیکھ رہا ہے تو کون کون جن کو دیکھنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ بیاسے تو سر جو ہے سکتر ویرائیٹیز ہیں جو یہاں پہ وائیڈ لائپ میں جو ہم کو بتایا ہے لیکن جو میری جانکاری میں ہیں یہاں پہ جو میں نے اپنے اس سے دیکھے آپ سے یا دوروینوں سے میں نے ان کی جانکاری لی ہے تو اس میں جو ہے جو ہے جو ہے روڈی شلڈک جس کو ہم سرکھا بھی کہتے ہیں انلی میں اور روڈی شلڈک ہو گیا گیا گریے لے گوز ہو گیا ڈارٹر ہو گیا اور کینگ فیشر ہے وائٹ کینگ فیشر ہے بلو کینگ فیشر ہے اور ایک ڈک میں جو آتی ہے پینٹر ہو گیا اور نارتن سالور ہو گیا ایسی کئی رائیٹی ہیں جو اچھی بارکی سے اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دوروین سے ان کو دیکھا جاسکتے ہیں اچھا دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ایریا جہاں ہم گھوم رہے ہیں اگر دیکھا جائیں میں اپنے سہیوگی سے خوں گا وہ چاروں طرف دکھائیں بہت بڑا ایریا یہ ہے تو جو پکشی آتے ہیں دیسی دیسی تو ان کی سیفت کی ان کی سرکشہ کے کانتے ہیں کیونکہ یہ دیکھا جائے تو شکاری بھی لوگ گھومتے ہیں تو کیا احتیاط بڑھتا جاتا ہے آپ کی طرف سے یہاں پر سب سے جو پکشیوں کا جو یہاں پر ان کے سکورٹی ہے یا ان کو جتنا بھی وہ دیکھبال کی جاتی ہے تو ہمارے ہی بگل میں یہاں پر رامپور منڈی ہے جو فورس کا ایک تننگ سینٹر بھی ہے اور اسی تننگ سینٹر میں سے انہیں کے جو ہوتے ہیں وہ چاروں طرف ان کی گست اور ان کی نگرانی حامی سے رکھا رہتے ہیں کوئی پکشی بیمار نہ ہو کسی کو کسی در کا فلو نہ آیا ہو تو اس کی جو ہر طریقے سے مانٹری یہاں پر جو ہے بنی بھار کرتے ہیں کتنی سنکھیوں میں بھی پکشی پوچھوں گے یہاں پر تو ابھی تک ستر ویرائیٹی ہیں جو ابھی تک آتڑے جو ابھی تک اور اس طرح میں جاری کیا تو ستر ویرائیٹی سٹنٹر ہیں اور اس بار ایک جو باز ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی بار نہیں دکھائی دیا کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہاں پر ٹرافک کا جڑا زیادہ آگمن ہو گیا ہے تو چیس سے پکشی بھی تھوڑا سا دسترپ ہوتے ہیں تو میں بھی یہ کہوں کہ یہاں پر ہیوی ٹرافک ہے تو تو خیر بند کر جا چکا ہے لیکن ان کے سیفٹی کے لئے یہاں پر تھوڑا سا ٹرافک کا تھوڑا کم ہو رہے ہیں دیکھیں بھی ہماری وکرم سنگھ صاحب سے بات کی ہے جن کا صاحب کہنا ہے تقریباً ستر ویرائیٹی کے پکشی یہاں پہنچے ہیں اور جن کو دیکھنے کے لئے دیس ویدیس سے لوگ یہاں ضرور آتے ہیں ڈیرہ دودھ سے تقریباً 48 کلومیٹر دور جب آپ نکاس تک آئیں گے تو نکاس تک آئیں گے پاس میں بہراج آسن ویٹ لینڈ ہے اور 2004 میں اس کو آسن ویٹ لینڈ بنایا گیا تھا اس وقت جو تتکالین راست پتی تھے ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام ان کی سلسطوتی سے اس کو بنایا گیا تھا جب راجی پالیاں سرجیز سنگھ مرنالا اترکھن میں ہوتے تھے انڈی تیواری کی اس وقت سرکار تھی تب اس کو ویٹ لینڈ بنایا گیا اور تب ہی سے لگاتا جو پریعتک ہیں دیش ویدیش کے جو پکشی پریمی ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور آکر کے اس بوسم کا لطف ہوتا آتے ہیں اور جو ویدیش سے پکشی یہاں ترواس پر آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اپنی پریواروں کے ساتھ آتے ہیں اور پورا لطف لیتے ہیں وکاس نگر کے بہراج آسن ویٹ لینڈ سے آدل پاشا ٹیو لینڈ کے لئے موسیقی